بسم اللہ الرحمن الرحمن پاکستان کے جو تمام مسائل کی جو جڑ ہے نا وہ ہے پاکستان آرمی جو اپنا کام نہیں کرتی بلکہ سیاست بہت زیادہ کرتی ہے دوسرا جو مسئلہ ہے پاکستان آرمی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو پروٹیک کرنے کے لیے سیاست میں دخل اندازی کر دی ہے اگر پاکستان آرمی کا سیاست میں دخل اندازی کم ہو جائے گی تو اس کے جو کاروباری انٹریسٹیں وہ کم ہو جائیں گے وہ اپنے کاروبار یعنی اپنے ایکونومک انٹریسٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے پول انہوں نے کچھ ایسی پولٹیکل پارٹیز بھی بنا لیا ہے جو ان کی پٹھو ہیں مولانا فضل رحمان ہو گیا اسی طرح سے اور بھی بہت زیادہ پارٹیاں ہو گئی اب تو دو واضح واضح بڑی بڑی پارٹیاں بھی ان کے کنٹرول میں آ چکی ہیں جیسے جی ایو آئی ایف ہو گئی اور اس کے بعد آپ کی پیپلز پارٹی ہو گئی پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ جا کر مل گئی ہے اسی طرح سے انہوں نے کوٹس کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے کوٹس بھی ماشاءاللہ سے کوئی آزاد وغیرہ کوٹس نہیں ہے اور ہم لوگ الزام لگاتے دینا کہ نیب پولٹیکل انجینئرنگ کرتی ہیں کوٹس بھی پولٹیکل انجینئرنگ کرتی ہیں آپ دیکھ لیجئے امران خان کو عریص کرنے کے لیے کوٹس کیسے کیسے آرڈر پاس کر رہی ہے کوٹس بھی پولٹیکل انجینئرنگ کرتی رہی ہیں ماضی میں تو کھل کر کرتی رہی ہیں آج کل بھی کر رہی ہیں سو یہ جو کہنا کہ کوٹس آزاد ہیں وہ کوٹس کبھی آزاد ہی ہی نہیں نہ نیب آزاد تھا نہ پارلیمنٹ آگ پاکستان آزاد تھی نہ کوئی پولٹیکل پارٹی آزاد تھی یہ ساری کی ساری پارٹی ہیں وغیرہ جو کنٹرول کیے جا رہے تھے وہ پاکستان آرمی کی طرف سے کنٹرول کیے جا رہے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے آئین کے مطابق تو چیزیں نہیں چلے چل کیسے رہی ہیں چیزیں چیزیں چل رہی ہیں پاور کے مطابق اور ہر ملک کے اندر ایک آئین ہوتا ہے لیکن آئین کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے آئین کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے سو بہت سارے ممالک کے اندر آئین کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے اور اس کی حیثیت ہوتی ہے یہاں پر آئین تو ہے لیکن آئین کے پیچھے طاقت نہیں ہے طاقت ہے آپ کی آرمی کے باس کسی بھی پولیٹیشن نے یہ طاقت کا توازن بگاڑنے کی کوشش نہیں کیے ستر سال ہو گئے کسی نے بھی یہ طاقت کا توازن بگاڑنے کی نہ کوشش کیے نہ سازش کیے اگر کوشش کر لیتے تو بہت اچھے حالات ہوتے اب یہ ہم نے ہے طاقت کا توازن بدلنا مطلب ہم نے طاقت کو آئین کے پیچھے کھڑا کرنا ہے اور فوج اسے طاقت چھینی ہے اب فوج کی طاقت کیا ہے اس کی دھائی سو بٹیلین کی سٹریندھ آئی سو بٹیلین اور اس کے کور کمانڈر یہ فوج کی اوورال طاقت لیکن یہ طاقت آتی کہاں سے اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ فوج کھرچا نہیں چلا سکتی سو یہ طاقت الٹی ملڈی آتی بھی پاکستانی عوام سے لیکن مسئلہ یہ کہ ان لوگوں نے پاکستانی عوام کو بنا رکھا ہے بے وکوف اور الٹی ملڈی یہ لوگ دوسرے اداروں کو بھی کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سو یہاں سے ہم نے اس سچویشن کو چینج کرنا ہے اب اس سچویشن کو چینج کیسے کیا جا سکتا ہے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو نیشنل گارڈز بنانے کی ضرورت ہے جس میں پاکستان آرمی کا کوئی ضرورت نہیں ہے مانت پاکستان آرمی سے کوئی بھی بندہ نہیں لیا جا سکتا نہ پاکستانی پولیس سے لیا جا سکتا ہے اب نیشنل گارڈز بنائیں تو سہی نیشنل گارڈز آپ نے ایک لاکھ کے قریبی نیشنل گارڈز بنا کر اسلام آباد کے اوپر کھڑا کر دیا آج ہم سب کو پتا چل رہا ہے کہ بیروکریسی یہ ڈی سی یہ اے سی یہ کمیشنر یہ سارا کے سارے تبڑ بیروکریسی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے اس کے بعد ہمارے انسٹیٹیوشنز کورٹ ادلیہ ہماری دوسری دشمن ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ پاکستانی فوج ہے یعنی نون الیکٹڈ لوگ آپ کے دشمن ہیں الیکٹڈ لوگ آپ کے جیسے بھی ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں الیکٹڈ لوگ بندہ کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ڈاکے مارے گا چوری کرے گا کرپشن کرے گا زیادہ سے زیادہ آپ کا جھگڑا ہو جائے گا تو ڈاڑ دے گا آپ کو یا دو دن دن جیل میں بھیجوا دے گا یہ تو جان سے مارنے کے پیچھے آ رہے ہیں اب یہ نون الیکٹڈ لوگوں نے کی ہے بڑی آیاشی ہیں اس ملک کے اندر اب آپ کو ان سے طاقت چھینی ہیں اب آپ ان سے طاقت کیسے چھین سکتے ہیں سب سے پہلے تو پارلمنٹ اپنی فورس بنائے جسے نیشنل گارڈ کا نام دے نیشنل گارڈ آپ چھے لاکھے قریب بنا دے مجالے کے کوئی جج کا بددر آپ سے ملک ٹکر لے جائے مجالے کوئی فوجی جنرل آپ سے ٹکر لے جائے جب پارلمنٹ کے پیچھے چھے لاکھ نیشنل گارڈ کھڑے ہوں گے اس کے بعد پارلمنٹ چن چن کر ان ججز کی امپیچمنٹ کرنا شروع کرے کہ یہ کون سے جج ہیں جو بار بار اس اسٹیبلشمنٹ کو مدد کر رہے ہیں اس کے بعد پارلمنٹ چن چن کر اس فوج میں سے ان آفیسرز کو نشانہ بنانا شروع کرے اس پولیس کا نشانہ بنانا شروع کرے ان رینجز والوں کو نشانہ بنانا شروع کرے پھر دیکھئے کہ یہ کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں یہ دو دن میں سیدھے ہو جائیں گے اور یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے یہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹرپڑ وہ نیت وہ پولٹیکل ویل وہ جذبہ وہ کس میں ہیں کوئی بھی بندہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا ہر بندہ سیاست کرتا ہے آرمی کے ساتھ ڈیل سٹرائی کر کے بیٹھ جاتا ہے ارے بھائی تم ریزسٹنس دے رہے ہو تو لاست تک جاؤ نا پارلمنٹ کی اپنی فورس بناو جو پارلمنٹ کو بیک کرے پاکستان آرمی بیک نہیں کر رہے ہیں پارلمنٹ کو پاکستان آرمی صرف آرمی چیف کے پیچھے کڑیے اب یہ جتنا بھی تماشا ہوا ہے یہ تماشا ہوا شروع کہاں سے وہ جو دس اپریل والا ڈیسیجن ہے سپریم کورڈ کا یعنی سپریم کورڈ نے پہلی پولیٹیکل انجینئرنگ دس اپریل کے ڈیسیجن میں کی اس کے بعد آرمی چیف کی طاقت انچیلنج ہو گئی آرمی چیف پاکستان کے اندر اتنا طاقت ار ہو گئی کیونکہ ڈیموکریسی انڈرمائن کر دی سپریم کورڈ نے سپریم کورڈ نے سیدھا حملہ کر دیا پارلمنٹ آ پاکستان کے اوپر پارلمنٹ آ پاکستان کو اتنا خمزور کر دیا سپریم کورڈ نے حملہ کر گئے کہ پارلمنٹ کی کوئی حیثیتی نہیں بچی اس کے بعد جو سب سے بڑی جماعتی پارلمنٹ کی اس نے پارلمنٹ چھوڑ دی پارلمنٹ پیچھے بچی کیا کوئی بھی پارلمنٹ نہیں بچی اس کے بعد جب پارلمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو سپریم کورڈ کے پاس بندوقیں تھوڑے ہی ہیں جب سپریم کورڈ کے پاس بندوقیں نہیں تھی پارلمنٹ موجود نہیں تھی تو پاکستان کے اندر بن گیا ایک پولٹیکل ویکیوم اس ویکیوم کو کس نے بھر دیا اس ویکیوم کو بھرنے کی کوشش کی پاکستان آرمی نے پھر پاکستان آرمی اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ جگڑا ہو گیا یا پی ٹی آئی اس ویکیوم کو بھرتی ہے یا پاکستان آرمی بھرتی ہے ان دونوں کے کامپٹیشن میں آ گیا یہ ملک حقیقت میں جو پاکستان کے اندر پولٹیکل ویکیوم پیدا کیا وہ کیا سپریم کورڈا پاکستان نے سپریم کورڈہ پاکستان نے پاکستان آرمی کی مدد سے یہ ویکیوم پاکستانی پولیٹیکش میں پیدا کیا سو یہاں پر پھر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیسے دو نون الیکٹڈ انسٹیٹوشنز پولیٹیکل لیڈرشپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں ڈیموکریسی کو انڈرمائن کر رہے ہیں کونسٹیٹوشن کو انڈرمائن کر رہے ہیں ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آئین توڑنے کی سزا مطلب آرٹیکل سیکس میں لگتی ہے یہ کیوں نہیں بتایا جاتا جب سپریم کورڈ کا جج آئین توڑے تب کیا ہوگا اب سپریم کورڈ کا یہ ڈیسیجن دیکھیں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر within 90 days election ہونے ہیں سپریم کورڈ نے extension دے دی کہ 90 دن کے بعد تھوڑا سا وقت اور زیادہ دے دی سپریم کورڈ کے باپ نے آئین بنایا ہے کیا یا سپریم کورڈ کے اما آئین لے کر آئی دی یا یہ چیف جسٹس جب چاہے آئین کو بدل سکتا ہے کیا جب چیف جسٹس اس آئین کو بدلنے کے لیے اتنی آگے جا سکتے ہیں تو یہ کیا تماشا ہو رہا ہے میں نے بھار بھار یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے پریزیڈنڈ پاکستان نے سپریم کورڈ کے اس ڈیسیجن کو کریکٹ قرار دے دیا اور جا کر election کی ڈیٹ دی دی 28 جبکہ پریزیڈنڈ پاکستان کو 10 اپریل کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی سپریم کورڈ کے ڈیسیجن کو بھی بھارڈ میں فیکتا کہتا کہ 10 اپریل سے نیچے ہوگا کیونکہ ٹائم لیمٹ جو ہے وہ 15 اپریل تک ہے اس کے بعد کی اے نہیں لیکن پریزیڈنڈ نے بھی اپروول دے دیا یہ تو پی ٹی آئی کا لیگل سینس ہے جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا لیگل سینس کتنا مضبوط ہے 90 دن کو بھی کروس کر کے گئے یہ کیوں کروس کرنے دیا سپریم کورڈ کا کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کا ملک ہے کہ 90 دن کے اندر بھی election نہیں ہوں گے یہ سپریم کورڈ کے ماں کا یار بیٹھا ہوا ہے آئین کہ یہ سپریم کورڈ والے یہ کر رہے ہیں یہ بھی سپریم کورڈ کو انہوں نے چھوڑ دی جب اس طرح کی leniency آپ سپریم کورڈ کو دیں گے آرمی کو دیں گے پولیس کو دیں گے آپ بیروکریسی کو دیں گے تو پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ زلیلی کریں گے اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں نہ ویل ہے نہ کمیٹمنٹ ہے نہ ڈیٹرمنیشن ہے نہ ان کی تیاری ہے کہ ہم نے کیسے سپریم کورڈ کو ٹیک آن کرنا ہے ہم نے کیسے ملٹری کو ٹیک آن کرنا ہے ہم نے کیسے اس پولیس کو ٹیک آن کرنا ہے چھوڑو یار سپریم کورڈ اور آرمی تو بڑی ہو گئی یہ پولیس والے یہ موٹل ٹاؤن والے پولیس آلے بھی یہ لوگ ٹیک آن نہیں کر سکتے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا وہ کیا کر دیا سارا دن عوام جوتے کھائے بعد میں پولیٹیکل لیڈر پرائم منسٹر بن جائے پرائم منسٹر بننے کے بعد آرمی کے ساتھ سمجھدہ کر لے یہ کیا تماشا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر سو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہماری لیڈرشپ کو سمجھنی پڑیں گی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ آپ آرمی کو فری ہنڈ نہیں دے سکتے اب میں بتاتا ہوں اس کی انکوائری آپ کہاں سے کروا ہے آپ اس کی انکوائری کر آئے سپریم کورڈ کے ججو سے کہ بھائی تم نے دس اپریل والا ڈیسیجن کیسے لیا جیسے ہی طاقتور پارلیمنٹ سیشن میں آئے سب سے پہلے اس دس اپریل والے ڈیسیجن کو نل انڈ وائٹ کرے اس کے بعد یہ ڈیکلیئر کرے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کہے میں کسی بھی سپریم کورڈ کے اندر انکوائری نہیں بھیجوں گی میں خود انکوائری کروں گے پارلیمنٹ اپنا پینل بٹھا آئے اس کی انکوائری کرائے سینٹ کی جو ہیرنگز وغیرہ ہوتی ہیں نا سب کو بھلایا جاتا ہے اور سینٹر سنتے ہیں تو ویسی ہیرنگ کرے پہلے ججز کو بنایا جائے ان سے پوچھا جائے بھائی یہ کیا تمہشہ تو اس کے بعد آرمی چیف کو بلائے جائے اس کے بعد یہ ستہیس کے ستہیس جنرلوں کو بلائے جائے ان سے پوچھا جائے تم لوگ پاکستان کے خدمت کر رہے تھے آئین کی خدمت کر رہے تھے یا جنرل باجوا کی خدمت کر رہے تھے یہ لوگ کہیں گے کہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چلے تھے پارلیمنٹ اسی وقت بل پاس کرے کہ ان لوگوں نے آئین پاکستان کے مطابق کوئی بھی کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے جنرل باجوا کی خدمت کیے جب یہ بل پاس ہوگا اس کے بعد ان کے کورٹ میں کیسے جائیں گے پھر دیکھو ان جنرلوں کو کیسے آگ لگ دیے اس کے بعد جا کر پارلیمنٹ کہے کہ اس کے بعد جتنے بھی آرڈرز اوپر سے نیچے گئے ان کو کوئی لیگل کور نہیں ہے سب نے گداری کی ہے آئین کے ساتھ اس کے بعد آئی جیز کو ایس پیز کو ڈی ایس پیز کو ان کو پکڑنا چاہے لیکن ان کو پکڑے گا کون ساری فورس تو یہ ہی ہے تو فورس بھی تو آپ کو نئی بنانی پڑے گی نئی فورس بنانے کے لئے کیا لگتا ہے دو منٹ نہیں لگتے یہاں پر ریولیوشن ہوا تھا جو امریکن ریولیوشن ہوا تھا برطانیہ کے بعد ساری کی ساری آرمی تھی جورج واشنگٹن نے دو مہینوں کے اندر ساری کی ساری فوج کھڑی کر دی اندر تو اللہ ماشاءاللہ وہ تو باندھ کر دے رہے تھے امران خان کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہ جاؤ لے کر جاؤ اس کو زلیل کرو وہ تو لوڑ کے کھڑے ہو گئے لوگ کھڑے ہو گئے ورنہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو بھگا رہی تھی امران خان کو کہ مارڈ ڈالو جو بھی کرنا ہے کر دو یہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سو ایسے لوگوں کو امران خان اپنے ساتھ رکھتا ہے نا پلیننگ کرتا ہے نا پرپریشن کرتا ہے بس اللہ کے حاصر ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ تو پاگل آدمی ہے اس کو میں کیا سپورٹ کرو اب تک کے لیے اتنا ہی Thank you very much